کہ آپ نے یہ فتوہ کہاں سے دیا آپ نے یہ بات کیسے کی کونسی عدیث پڑی کہاں سے تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں یہاں کھڑا رہا تو میری باری بہت دیر میں آئے گی تو میں نے دیکھا ایک اور دروازہ ہے جس میں لوگ جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں کوئی پوچھ گز نہیں ہو رہی ہے تو میں نے اس دروازے کے باہر جا کر دیکھا تو اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا باب حسین جب میں جانے لگا تو مجھے روک لیا کہا آپ کہاں جا رہے ہیں کہا جنت میں کہا آپ نہیں جا سکتے اس دروازے سے آپ دوسرے دروازے سے جائیے آپ عالم دین ہیں یہاں سے صرف زاکر حسین جائے گا تو انشاءاللہ آپ سب جو ہے وہ جنت کے دروازوں کے منتنی رہے جنت کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین یہ میں نے نہیں کہا یہ اس نے کہا ہے کہ جس کے لیے قرآن یہ فرماتا ہے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا جو بھی وہ کچھ کہتا ہے وہ پروردگار کی طرف سے اس کو انعیت ہوتا ہے اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں جو میرے بیٹے ہیں جو میری بیٹی کے فرزند ہیں یہ جنت کے سردار ہیں تو بہرحال یہاں پر جو میرے پاس وقت محدود ہے وہاں پر کیونکہ ظاہرہ آپ مختلف ایج فیکٹر ہے اور ظاہرہ سب کا ذہنی لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور آج کل کے معاشرے کے حساب سے چند معروضات ہیں چند گفتگویں جو مجھے آپ کی خدمت میں وقت بھی مجھے بہت تھوڑا سا دیا گیا مجھے یہ کہہ کر کم وقت دیا گیا کہ لڑکے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوگی اور سوا گھنٹہ مجھے بھی بٹھا کے رکھا تاکہ مجھے تکلیف کا احساس بھی ہو تاکہ میں زیادہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ دوں تو اس لئے گھبرائیں ہی میں جلدی ختم کر دوں گا زندگی بہت محدود ہے اور آپ لوگ سکول میں ہیں یہ ٹائم پھر آپ کو شاید دوبارہ نہیں ملے گا میں کبھی بھی حبیب پبلک میں پڑھ نہیں پایا خواہش میری بہت تھی اور بہت کوشش بھی کی تھی اور ٹیچر ایک اندر کے مان بھی گئے تھے مجھے نائیت میں ایڈویشن دینے کے لیے لیکن میرے سکول نے مجھے ٹرانسفر فیڈیوگیٹ نہیں دیا خیر بہرحال موقع نہیں ملا اب مجھے موقع مل گیا مگر میرے بہت سارے دوست حبیبینز ہیں اور بہت سووں کو مشکل بھی ہو رہی تھی کہ میں یہاں ان کے سکول میں لیکچر دینے جا رہا ہوں سکول بہت امپورٹنٹ ہے سکول کے اندر جو بچے کی بنیاد ڈلتی ہے وہ ساری زندگی رہتی ہے تو کبھی بھی اپنے سکول کو اپنے اس ٹائم کو لائٹ مت لیجے گا اگر یہی پر آپ مضبوط ہو گئے تو آپ ساری زندگی مضبوط رہیں گے اور اسی مضبوطی کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں یہ میں سمجھیں کہ بہرحال امام حسین کا ذکر کرنا کسی ایک فرقے کا ذکر ہے نہیں امام حسین کے لیے رسول خدا نے خود فرمایا کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے کس کے لیے ہے اس کے لیے ہے اس کے لیے ہے یہ سب نہیں یہ نہیں کہا یہ سب کے لیے ہے امام حسین ہدایت کا چراغ ہے ہدایت کس کو کہتے ہیں چراغ کس کو کہتے ہیں اب یہ اندھیرہ ہو جائے بالکل بھی تاریکی ہو جائے تو کوئی ایک ٹارچ آپ کو روشنی دے گی اس روشنی میں آپ درمیان اور باہر جانے کا راستہ ڈھونڈیں گے تو پروفٹ نے کیوں کہا یہ کیونکہ پروفٹ جانتے تھے کہ جب جہالت کا اندھیرہ چھا جائے گا جب لوگ ظلم اور ستم کے نیچے دب جائیں گے فسک اور فجور بڑھ جائے گا سارے معاشرے کے شر اور فتنے بڑھ جائیں گے وہاں پر کوئی اور چیز آپ کو ہدایت نہیں دے گی صرف اور صرف حسین ہے جو آپ کو ہدایت دے گا اور یہ سب کے لیے ہے جسے آپ کے سامنے بڑا بھی صحیح کہ جو فورن بہت بڑے رائٹرز ہیں بڑے بڑے جو ریولوشنری ہیں نینسن منڈیلا مہاتمہ گاندی ان سب نے امام حسین سے جو ہے وہ گائیڈنس لی ہے یہ لوگ مسلمان نہیں تھے شیعہ نہیں تھے نینسن منڈیلا خود کہتا ہے کہ میں جب آخری رات جیل میں تھا اور جب مجھے میں بالکل تھک گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بس اب سائن کر دو اس ریولوشنر کے سیکریفائس نہیں کر سکتے تو مجھے اس رات کو امام حسین کی قربانی یاد آگئی تو میں کھڑا رہا میں نے استقامت دکھائی تو آج دیکھیں آپ کس طرح افریقہ کے اندر انقلاب آ گیا تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا اب ہماری اپنی ذاتی زندگی میں انقلاب کیا ہے ہمیں امام حسین کیا دے سکتے ہیں آپ نے سنا بہت ساری باتیں امام حسین کے بارے میں وہ آپ سنتے ہوں گے کہ جنگ تو ہے نہیں کوئی سامنے ہمارے یزید بھی نہیں ہے ظاہراً تو ہمیں امام حسین سے کیا ملنے والا ہے اور ہم امام حسین سے کیا لے سکتے ہیں تو پہلی تو چیز ہے کہ ہم امام حسین کو پہچانے اور پڑھیں سنے نہیں خالی میں بھی سنا کے چلا جاؤں گا دس لوگ اور بھی آئیں گے جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے کربلا میں ہوا کیا تھا کربلا کیوں تھی کربلا کا ریزن کیا تھا اور کیا وجہ ہے کہ کربلا آج تک زندہ ہے پوری انسانیت کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع اتنے سارے لوگ کہیں پر بھی نہیں ہے نہ کبھی پہلے تھے نہ کسی اور جگہ ہیں یہ صرف امام حسین ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو ابھی چیلو مانے والا ہے اربین امام حسین کروڑوں لوگ کربلا میں ہوتے ہیں اور سب سے اس سال سب سے زیادہ فاصلہ یعنی دو ہزار آٹھ سو کلو میٹر پیدل کافلہ نائن سپٹیمبر سے ایک سو دس لوگوں کا چلا ہے جو آج یا کل عراق کے بورڈر میں پہنچا ہے دو ہزار آٹھ سو کلو میٹر پیدل جا رہے ہیں کیوں کسی سے پیسے ملتے کوئی پیسے دیتا ہے کیا وجہ ہے خود سوچیں ہماری بات پر یقین نہیں کریں خود سوچیں جب تک آپ خود تفکر نہیں کریں گے آپ امام حسین کو نہیں پہچان سکتے اور جب آپ امام حسین کو پہچان لیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے کہ آپ کو چند چیزوں میں اپنے آپ کو انہینس کرنا ہے کیونکہ آپ سرمایہ ہیں آپ ملک کا سرمایہ ہیں آپ قوم کا سرمایہ ہیں اور اس قوم اور اس ملک کو ضرورت ہے اس حسینی کردار کی کہ جو اپنی زندگی میں کہیں پر بھی ہوگا وہ اسلام کو کامیابی دے گا اور کیوں ضرورت ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں اچھا کیوں بنوں کیا ضرورت ہے مجھے اچھا بننے کی پیسے کے لیے عزت کے لیے شہرت کے لیے کس کے لیے یہ آپ کو خود ڈیسائٹ کرنا چاہیے کیونکہ زندگی ایسے ہی ہے کہ ہمیں ہر طرف کھیچے گی اور کربلا نے یہی بیلنس دکھایا ہے کہ سامنے جو فورس تھی اس کے پاس پیسہ بھی تھا اس کے پاس طاقت بھی تھی اس کے پاس نام بھی تھا مگر ادھر ادھر جو کھڑے تھے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اٹریک کرتی ہاں مگر ان کے پاس صرف اور صرف خدا تھا اور خدا ہونے کی وجہ سے آج ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی بنائیں اور حسینی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بصیرت ہونی چاہیے بصیرت کسے کہتے ہیں یعنی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم بچے نہ بن جائیں ویسے تو اپنے کھانے بینے میں ہم پورے ہیں کپڑے بیننے میں ہم پورے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے نہیں ابھی سے جو خاص طور پر بڑے بچے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اب یہ نہ بولے کہ ہمیں اس سے کیر نہیں ہے آپ کو کیر نہیں ہے مگر آپ کے دشمن کو آپ کی بہت کیر ہے آج کربلا کی ازداری مجلس پر اور ویسے بھی ہم اوورال چاہے نہ بھی ہو ہمارے لئے یہ اصحابِ رسول تو رول موڈل ہونا چاہیے لیکن آپ میں سے کتنے بچوں کا رول موڈل پروفٹ ہے کتنے بچے پروفٹ کے لئے پروفٹ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے کوئی بتاتا نہیں ہے یا پتا نہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لئے رسول کی ذات کو عصوة و حسنہ قرار دیا یعنی رول موڈل قرار دیا ہے لیکن آپ سب کو رول موڈل کیا ہوگا کسی کا بینٹن ہوگا کسی کا سپائیڈر مین ہوگا کسی کا کیپٹن امریکہ ہوگا کیوں ہے یہ آپ ویسے ہی بیک چاہتے ہیں لنج بوک بھی ویسے ہی چاہتے ہیں کیوں ایسا ہے کیونکہ دشمن آپ کی کیئر کرتا ہے دشمن چاہتا ہے کہ آپ وہ نہ بنے جو اسلام آپ کو بنانا چاہتا ہے دشمن چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گھر جائیں تو موبائل ہو اور آپ موبائل پہ گیم کھیلتے رہیں نہیں ہو تو لیپ ٹاپ پہ کھیلتے رہیں نہیں ہو تو آپ کارٹون اور انیمیشن دیکھتے رہیں اور وہ سب کون بناتا ہے تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس سے کیا دنیا میں کیا اورہ ہے آپ کو اس سے کچھ نہیں مگر دنیا کو آپ سے غرض ہے